اس سٹیڈیم میں کیا نظر آرہا تھا آپ کو اس سٹیڈیم کے اندر آپ کو صرف نیلا رنگ نظر آرہا تھا یعنی صرف نیلی وردی نظر آرہی تھی اور کچھ نظر نہیں آرہا تھا پاکستانی شائکی نے کرکٹ کو ویزے نہیں دیے گئے رزوان جب آئے ان کے ساتھ کیا بتاتا ہوں آپ کو میں آپ کو ایک یہاں پہ سنانے جا رہا ہوں ناظرین یہ ایک آڈیو کلپ سنانے جا رہا ہوں سٹیڈیم میں اس وقت کیا ہو رہا تھا جب میچ شروع ہونے والے جیسے ہمارے پلیئر سٹیڈیم میں آتے ہیں کیا ہوا یہ ذرا آپ نے یہ سننا ہے ایک کلپ سننا ہے یہ میچ ہو رہا ہے یا کوئی وہ کیا کہتے ہیں اس کو یہ بھجن گیا جا رہا ہے یا کوئی نوراتری ہو رہی ہے مطلب سٹیڈیم کے اندر جائے شری رام جائے شری رام جائے شری رام کے نارے لگ رہے یار باقاعدہ سپیکر پہ چلایا گیا سٹیڈیم بالوں نے سپیکر پہ جائے شری رام چلایا پورا سٹیڈیم جائے شری رام سے بول رہا ہے مجھے کسی کے مذہب سے پرابلم نہیں ہے وہ ہندووں کا عقیدہ ہے وہ سو بسم اللہ اس کو کرتے رہے ہیں وہ چل چوٹا لیکن یہ میچ ہو رہا ہے انٹرنیشنل ٹیم میں موجود ہے پاکستان سے ٹیم آئی ہوئی ہے بھائی ورلڈ کپ کا میچ کھلنے آئی ہوئی ہے آئی سی سی کیا کر رہے ہیں کیا کیا بولا تو نے پہلے کیا بولا چل 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 آئی سی سی کیا گھوڑے بیچ کے سو رہے ہیں میں نواز پڑھتا ہے وہ کوئی مجید ہے کوئی وہ پریے کر رہے ہیں پریے کرنے کی جگہ ہے وہ آپ بول لے مچ راما چندر کی جائے شیارہ اتنا اچھا میچ سری لنکا سے جیت چکے تھے تو ہم پوزیٹیو مائنڈ سیٹ کے بجائے نیگٹیو مائنڈ سیٹ بوز دلی والے مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس میچ میں اترے آج مجھے غور سے دیکھ کے سمجھ آئی پیچ میں زیرو موومنٹ تھی کوئی سیم نہیں تھی کوئی سوئنگ نہیں تھی کوئی ریورس سوئنگ نہیں دس آور بعد شروع ہو گئی تھی لیکن ایک چوکہ مار کے باقی پانچ گندے روکی جا رہی تھی مہران رہ گیا کہ یہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ آپ ایسے میچوں میں اگریسیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جاتے ہیں آپ ٹیم کو جھٹکا دیتے ہیں مخالف ٹیم کو کہ دیکھو ہم چھا گئے ہیں تمہارے اوپر لیکن یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کھیل رنڈ میں ایک کلائپس ہوا آپ دو سو کے نیچے آؤٹ ہو گئے ہماری ٹیم کو باقاعدہ پریشرائز کیا گیا ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ ہماری ٹیم کی پرفارمس بہت بوری تھی محمد رزوان اور اس کے بعد تو لائن لگی نا اس کے بعد تو لائن لگی پتہ نہیں کہ افتخار احمد کو پتہ نہیں کیا ہوا کس ٹائم پہ پہل جا گیا افتخار احمد کو ہوتا ہے کہ یہ میں ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ دیکھ رہا ہوں اس وقت ٹوٹر دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ میچ فکسٹ ہے بھلا کیوں بہت سے لوگ اس بات پر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے زکاہ اشرف انڈیا میں کیا کر رہے ہیں تو زکاہ اشرف نے کل ملاقات میچ سے ایک دن پہلے زکاہ اشرف نے ملاقات کی ہمارے ٹیم پلیئرز سے اور اس ملاقات میں پلیئرز کے چہرے اترے ہوئے تھے بہت مرال ڈاؤن تھا کوئی خوش نظر نہیں آ رہا تھا اور پھر آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ آج کی پرفارمس اتنی بری ہے اور تھوڑی در پہلے میں لائف تھا یوٹیوب پر مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ ہمارے پلیئرز کو بقاعدہ ڈرائیا گیا کہ اگر تم نے میچ جیتا تو تمہیں جان سے مار دیں گے کیا میں بولا تمہیں پہلے کیا بولا چل جا کے لازکر آپ یہ ہم کرکٹ فین تمہیں نہیں چھوڑیں گے وہ ہی تمہیں جان سے مار دیں گے یہاں تک ڈرائیا گیا ناظرین ایسا کچھ ہوا تھا کیا یہ بہت سوچنے والی بات